اس طرح آپ نے اپنے پودوں کو سپریگ کرنا یہ دیکھیں اور اس کو نحلا دینا کیونکہ آج کل ملی بگ انسیکٹس اور فنگی سائیڈ کا بہت زیادہ ملی بگز وائٹ فلائی بہت سارے جو کیڑے ہیں آج کل برسات میں نکلتے ہیں اور آپ کے پودوں کو نقصان دیتے ہیں فروٹ نہیں بننے دیتے یہ دیکھیں اڑ بھی رہے ہیں اور اس طرح آپ نے ساروں کو اپلائی کر دینا اور انشاءاللہ آپ کے پودے جو ہیں وہ ہیلدی ہو جائیں گے تو جتنے بھی آپ کے پودے ہیں ان پر ساروں پر اسی طرح آپ نے سپریگ کر دینا یہ دیکھیں اس طرح آپ نے سپے پودوں کو نحلا دینا آپ نے تاکہ جو چونٹیاں وغیرہ ہیں وہ بھی اس کے اوپر نہ آئیں اور یہ ساروں کو اسی طرح آپ نے سپریگ کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی اس طرح آپ ان کو سپریگ کریں گے تو انشاءاللہ اس پر کسی قسم کے انسیکٹس ملی بگز فروٹ فلائی لیف کالز اس سارے اسی سے ختم ہو جائیں گے کیونکہ ہوم میڈ پیسٹی سائیڈ فنگی سائیڈ اور انسیکٹی سائیڈ ہے فلاورنگ بھی آئے گی اور اس کے اندر ہمارا سمجھنے کے فائٹی لائزر بھی ہے اور فائٹی لائزر بھی بڑی زبردست ہے تو یہ ہم نے سارا اس پر اپلائی کر دی ہے اسی طرح آپ نے کر رہے ہیں احترام و محتشم قابل احترام زیوکار دوستو اسلام علیکم یہ میں نے آج چار چیزیں لیئے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم اس کا ایک پیسٹی سائیڈ بنانے لگیں آج اور آج تھوڑا سا ہمارا طریقہ مختلف ہے تو یہ یہ ہمارے پاس ایلو بیر ہے اور ہمارے پاس لہسن ہے مرچے ہیں تازہ فریش مرچے ہیں یہ بیشک لال ہیں لیکن فریش ہیں یہ اور یہ ہمارے پاس پیاز ہے آج اس کا ہم آپ کو ایک پیسٹی سائیڈ بناتی ہیں پودوں کے لیے بڑی زبردست چیز ہے اور آپ اس کو خاد کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ فائٹی لائزر بھی ہے تو ہم اس پیاز کو لے لیتے ہیں تھوڑا سا اس کو ہم چھوٹے پیسٹ کر لیتے ہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں گرینڈر کے اندر پرابلم نہ ہو تو یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے اس کے ہم پیسٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے اسی طرح اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ دیکھیں اس کو چھوٹے پیسٹ کر لیں گے تو تھوڑا سا گرینڈر کے اندر پرابلم نہیں ہوگی اور یہ ایلویر میں نے آلریڈی کاٹ لیا ہے لیکن تھوڑا سا آپ کو بتا بھی دیتا ہوں چھوٹے پیسٹ کرنے اس کے بھی تاکہ گرینڈر کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو اور تھوڑا سا ہم اس کو پیسٹ بنانا چاہتے ہیں اور یہ ایک بہترین فرٹیلائزر جو ہمارا تیار ہو جائے گا تو اس کو بس ویڈیو کو دیکھتے رہی ہے گا ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹس جو ہے نا وہ ہر دفعہ ہم آپ سے کہتے ہیں التماس کرتے ہیں بینتی کرتے ہیں ایک کہ بس یہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اگر آپ کو چینل کی ویڈیو ہماری اچھی لگیں تو اپنی رائے سے اگا ضرور کیجئے گا تو یہ ہمارے پاس مرچے ہیں اس کو بھی ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا پیس بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں اس میں چار سے پانچ آدھا کلو اگر آپ کا ایلو ویرا ہے سوری مجھے کوانٹری بتانا یاد نہیں گئی اگر آپ کی آدھا کلو ایلو ویرا لیا ہے آپ نے تو دو پیاز لے لیں آپ میڈیم سائز تو اس کو آپ کاٹ لیں اور دو پیاز کے ساتھ آپ پانچ چھے تیک ہی تیز میرچ ہونی چاہیے وہ آپ اس میں ڈال لیئے گا تاکہ ہمارا ایک اچھا سا پیسٹی سائز جو ہے وہ تیار ہو جائے اور یہ فرٹی لائزر بھی ہے اگر آپ اس کو پودوں کے گملوں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ بھی کریں اس سے آپ کی مٹی نرم ہوگی بھربری ہوگی اور طاقت بے تاشا پٹاشیم فاس فورس اس میں بہت سارے مایکرو نیوٹرنٹ ہوتے ہیں جو ہمارے پودوں کو چاہیے ہوتے ہیں اس سے پھول بہت زیادہ آتا سبزیوں میں پھل یہ ہمارے پاس ہی ہے دیکھیں لیسن ہم ڈال رہی ہیں اس میں آپ نے دو جو بلب ہیں لیسن کے وہ آپ نے ڈال لینے ہیں تو یہ جی ہمارے چاروں چیزیں اس میں ڈال دی ہیں تھوڑا سا ہم اس کو پانی ڈال لیتے ہیں یہ دیکھیں تاکہ یہ گرینڈ ہونے میں آسانی ہو اور یہ ہم نے اب اس کو گرینڈر پہ چڑھا دیا ہے اور اس پہ اب تاکہ یہ ہمارا گرینڈ ہونا شروع ہو گیا ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس کا کمال اور زبردست ہمارے پہ چڑھا دیا ہے ہاں تو نظرین اکرام یہ جو ہے نا پیسٹی سائیڈ ہم نے بنا لیا اس کو ہم چھان لیتے ہیں اب ہمارے پاس یہ پلاسٹک کی ایک سٹینر ہے تو اسی سے ہم چھان لیتے ہیں یہ بڑا زبردست یہ دیکھیں اس میں کافی ساری چیزیں جو ہے وہ سما جاتی ہے بہت بڑا ہمارے پاس ایک ہمیں سٹینر مل گیا ہے تو یہ اس سے ہم چھان کے ایک پیسٹی سائیڈ جو ہمارا تیار ہو گیا یہ دیکھیں نیچے اور بڑا زبردست اور جو یہ اوپر کا مواد بچا ہے اس کا جتنا بھی اس کو ہم ایک بڑے بوتل میں ڈال کے اور پانی ڈال دیں گے اور یہ پڑا پڑا جو ہے نا ایک بہترین اورگینک پیسٹی سائیڈ بھی تیار ہو جائے گا تو اس کو ہم نے زیادہ گرینڈ نہیں کیا کیونکہ یہ اب اس کو ہم ڈال کے کسی بوتل میں بند کر کے پانی ڈال دیں گے اور پیسٹی سائیڈ تیار ہو جائے گا تو ناظرین اکرام اگر یہ میرے زیوکار دوستو آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹس کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیں گے تو آپ کا اور ہمارا محبتوں برہ سفر جاری و سائر رہے گا اور اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیا کریں کہ آپ کہاں سے ہیں فی امان اللہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو